ہیلو دوستو میرا نام ہے منیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں منیر حیدر اوفیشل یوٹیوب چینل کنگ بابر آزم کے دس ہزار رنز انٹی ٹونٹیز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور اس پر ہم نے پانچ سے سات ویڈیوز آلیڈی بنائی تھی کہ بابر آزم کو اتنے رنز چاہیے ہیں اتنے رنز چاہیے ہیں دس ہزار رنز مکمل کرنے کے لیے اور ویلڈ ریکوڈ بنانے میں کامیاب ہو چکا ہے ہمارا کنگ ہماری جان ہماری شان پاکستان کی آن پا بابر آزم نے دس ہزار رنز انٹی ٹونٹیز کمپلیٹ کر لیے ہیں اور سب سے فاسٹسٹ بیٹسمن بن چکا ہے کہ جس نے صرف ٹو سیونٹی ون اننگز میں دو سو اکتر ٹونٹی اننگز کھیل کر اس بندے نے دس ہزار رنز کمپلیٹ کر لیے ہیں پچھلے میچ میں ہی ہو جانے تھے لاسٹ میچ میں ہی ہو جاتے اگر سکسٹی ایٹ رنز پر بابر آزم آؤٹ نہ ہو جاتا وٹ انفرچنٹلی سکسٹی ایٹ پر آؤٹ ہوا اور ایک اننگز مزید لگ گئے اس کو لیکن ابھی بھی اس ایک اننگز کو مزید کھیلنے کے بعد بھی اس وقت بابر آزم چودہ اننگز سے کرس گیل کو بریک کر چکا ہے ریکارڈ اس کا کرس گیل کا اسی لیے تو کہتے ہیں کہ کنگ فار اے ریزن اور میں کہتا ہوں کہ کنگ فار سو مینی ریزن ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکائب آپ لوگ لازمی سے کر دیجئے کیونکہ یہاں پر آپ کو کرکٹ کی تمام اپڈیٹس ٹائ بابر آزم نے آج کراچی کنگز کے خلاف جو اس کو چھے رنز کی ضرورتی نا چھے رنز کی صرف وہ اس نے کمپلیٹ کر لیے بکوز لاسٹ والی ویڈیو میں میں نے کہا تھا کہ صرف چھے رنز ہی چاہیے اب کنگ بابر آزم کو فاسٹسٹ بلے باز بننے کے لیے کہ جس نے تیزی سے دس ہزار رنز کمپلیٹ کیے ہوں تیزی سے سب سے جلد بازی میں اور اس کی حقیقتیں میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں لیکن اب پھر سے اپنے تمام دوستوں کو بتا دینا چاہت ہوں کہ بابر آزم نے دو سو اکہتروی اننگز آج کے لیے ہے اور دو سو اکہتروی اننگز میں بابر آزم نے جب اپنا ٹوٹل سکور چھے رنز کمپلیٹ کیا اپنا جو ایک انفرادی سکور ہوتا ہے بابر آزم نے جب چھے رنز بنا لیے تو بابر آزم نے اپنا جو ریکورڈ ہے نا وہ اپنے نام کر لیا کیونکہ نو ہزار نو سو چورانوے رنز تھے جب لاسٹ میچ میں سکسٹی ایٹ رنز پر بابر آزم آؤٹ ہوا تھا انفورچنلی بابر کی ٹ ہار گئی تھی لیکن وہ نو ہزار نو سو چورانوے رنز تھے تو صرف چھے رنز کی دوری تھی وہ چھے رنز کمپلیٹ ہو چکے ہیں بابر آزم کے جتنے بھی فینز ہیں بابرینز جتنے بھی ہیں سب کو کانگریچولیشنز ہو پاکستانیوں کو کانگریچولیشنز ہو کہ ہمارے کینگ نے ہمارے بابر آزم نے ہمارے فخر نے ہماری شان نے بابر آزم نے دس ہزار رنز ٹی ٹوٹیز میں کمپلیٹ کر لیا ہے اور کوئی ماہی کا لال نہیں کر پایا کوئی ماہی کا لال اتن چلدی نہیں کر پایا کرس گیل مانتے نا خود کو بہت بڑا وہ استاد مانتا ہے کرس گیل اب کرس گیل بھی بابر عظم کو استاد مانے گا کیونکہ کرس گیل نے دو سو پچاسی ایننگ سکیل کر بنائے تھے دو سو پچاسی ایننگ سکیل کر اور ویرات کولی کے جتنے بھی فینزے ان کو بھی بتا دوں کہ ویرات کولی نے ٹو نائنٹی نائن ایننگ سکیل کر مکمل کیے تھے تو بھائی ویرات کولی کو تو اٹھائیس ایننگ سے شکست دی ہے اٹھائیس ایننگ ویرات کولی سے کدھر ہیں جو کہتے ہیں کہ ویرات کولی کے ساتھ کمپیر نہیں کرنا بابر عظم کو بھائی کون کمپیر کرتا ہے کمپیریزن تو بنتا ہی نہیں ہے اس بندے کے ساتھ کمپیریزن کیسے بنائیں گے میں نے جو بندے کمپیر کرتے ہیں نا ویرات کولی کو بابر عظم کو ایک دوسرے کے ساتھ میں ان کو کہتا ہوں کہ جہاں تک ویرات کولی پہنچا نا جہاں تک ویرات کولی پہنچا ہے وہاں تک عباور عظم کو پہنچنے دو یہ ویرات کولی تو کہیں نظر بھی نہیں آئے گا کہیں وہاں پر نظر بھی نہیں آئے گا آپ لوگوں کو ویرات کولی اس وقت بھی چار سو سے اوپر جو ہے نا وہ ٹی ٹونڈی کھیل چکا ہے ٹی ٹونڈی اننگز چار سو کے قریب ہے شاید اگر میں غلط نہیں ہوں تو میرا خیال کوئی تین سو اسی پچاسی ہیں شاید یا چار سو اور اس کے کتنے رنز ہیں کتنی سینچریہ ہیں کتنی ففٹیاں ہیں ریکورڈ دیکھ لیں کتنی جلدے بازی میں اس نے دس ہزار رنز مکمل کیے تھے آگیا سب کا باپ آگیا سب کا باپ سب کا استاد اس نے کر دیئے ہیں صرف دو سو اکہتر میں صرف دو سو اکہتر اننگز کھیل کر اس نے کر دیئے ہیں مکمل بھائی دس ہزار کیا کر لیا کیا اکھار لوگے کیا کر لوگے اب اب کیا کر لوگے مرو جیو جو مرضی کرو بھائی اب وہ رونا دھونا یہی کچھ ہی ہے اس میں سے بھی کیڑے مکوڑے نکالو اس میں سے بھی کیڑے مکوڑے جس طرح سے بابر آزم اپنی انٹرنیشنل کیریئر میں اس نے سینچریز بنائی ہے رنز بنائے ہیں جس طرح سے اوڈی آئیز میں وہ نمبر ون بھلے باز ہے تو کسی سے حضم نہیں ہوتا بلکہ وہ اس میں سے ایکسکیوزز نکالتے ہیں اس نے جو چھوٹی ٹیموں کو منو ٹیمز کو کھیلائے مینو ٹیمز کے خلاف اس نے رنز بنائے آئیں نکل کر آئیں کیڑے مکوڑے جتنے بھی جو بلوں میں گھوسے بیٹھے نا آئیں نکل کر آئیں باہر آئیں نکل کر آ کر کریں کومنٹس نیچے بتائیں آ کر کہ بابر آزم نے یہ جو لیگز کرکٹ کھیلی ہے یہ جو ٹی ٹونٹیز کھیلے ہیں بابر آزم نے تو اس میں کون سی مینو ٹیم تھی جس کو پیل کر بابر نے یہ رنز بنائے آؤ نکل کر باہر آؤ آؤ کہاں چھپ گئے ہو کس گھڑے میں گر گئے ہو آؤ نکل کر باہر اور آ کر بتاؤ کومنٹس سیکشن میں آ کر جتنے بھی ہیٹرز ہو کہو کہ بابر آزم نے یہ ٹی ٹونٹیز میں جو دس ہزار رنز کمپلیٹ کیے ہیں تو یہ دس ہزار کے دس ہزار کون سی تمہاری میرے موں سے اب کچھ ایسا نکلنے والا تھا کون سی تمہاری وہ ٹیم ہے مینو ٹیمز جس کے خلاف بابر نے یہ رنز کر دی ہیں بھائی ہوش کے ناخن لیا کرو تم لوگوں کو بالکل سینس نہیں ہے سینس کے ساتھ آیا کرو بات کرنے کے لیے سینس لے کر بابر آزم دس ہزار رنز دو سو ہکتر ریننگ سکیل کر بنانے میں کامیاب ہو چکا ہے اور سب سے فاسٹسٹ برلے باز بن چکا ہے جس نے صرف دو سو ہکتر ریننگ سکیل کر دس ہزار ٹی ٹونٹی رنز کمپلیٹ کیے ہیں کوئی ہے تمہارا مائیکہ لال تو لے کر آؤ سامنے نکالو اس کو کہ کون اتنی جلد بازی میں رنز کر سکتا ہے کینگ صرف ایک ہی ہے اس کا نام ہے بابر آزم